اس سے پتا چلتا ہے کہ اسلامیت یعنی اسلام جہاں مسلمانوں کا محافظ ہے تو سب سے بڑا محافظ اسلام انسانیت کا ہے تو اس لئے ہم بھی آج یہاں جمع ہوئے ہیں یعنی عما کی وہ بگا اور سانیت ترسیب پر آ har any یعنی عما تعریف نہ کریں اصبح موانی ہمیں باع باع سنچایا گیا ہم نہ سمجھے سن بولائے خریف تو ہمیں معاف فرماتے اگر ہم بھرم بنی اکدر خد کو فکر کرمٕ کے مطابق 20 نہ بچی سجان کے قریب لگ بچے ہیں اور سکیت کل شام سے ہوا ہے اس سابع اور اس میں موشتہ сама کری ہیں 約 20 هزار بچے یہاں سے پڑھنے کی فکر ہیں بحث ہے کہ وہ انسان ہے یہ سب جانتے ہیں جنگ نہیں ہو سکتی دو خاندانوں میں جنگ ہو رہی ہو تو تیسرا خاندان اس میں جنگ کے لیے آمادہ کرے ان دونوں خاندانوں کو تو وہ کبھی سنا پر آمادہ نہیں ہو سکتے ہیں اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ جنگ سی بات کا حصہ نہیں ہوا کرتی ہے جنگ کسی بھی مسئلے کا حد نہیں ہوا کرتی ہے مولا کریم و حامن و عمان آئیو فیصلے فرما دے یا ابا زندگیوں کو امن و عمان میں تبدیل فرما دے یا ابا انسانوں کی جانوں کی حفاظت فرما دے مولا کریم اس دور میں تو جانوں کی حیمت فلکلیں فیل بھل کرنا رہی ہے مولا کریم اکسانیت کا تل کرتے والے جو لوگ کی سلوے زمین پر موجود ہیں مولا کریم ان کو بقا اور سلام کی نصیب فرما دے مولا کریم خاص طور سے اس وقت میں جو جنگ کی شکل اختیار کر چکا ہے میرے نام خلیل رحمان ہے یہ دعا کروائی گئی ہے کہ وہ جو بچے سٹوڈینٹس جو پسے ہوئے ہیں وہاں پر ان کو نکالنے کے لیے دعا کرائی گئی ہے میرے میرے ایک بھائی بھی ہیں انیس رحمان نام ہے وہ ایم بی بی ایس کرنے کے لیے گئے ہیں وہاں پر ان کو بھی نکالنے کی کوشش ہے بھائی سرکار سے یہی اپیل ہے کہ جتنے بھی بچے ہیں اسٹوڈینٹس ہیں میرے بھائی انیس رحمان بھی ہے اس کے اندر وہ سب وہاں سے نکال لیں وہ بتا رہے تھے کہ وہاں اس جگہ تو کوئی ایسے حالات نہیں ہیں مگر حالات بن سکتے ہیں وہاں پر اس طرح کے میرا نام مفتی قاسم دعا یہ کرائی گئی ہے کہ یوکون اور روس جو اس وقت میں جنگ کی شکل اختیار کر گئے ہیں وہاں سب سے پہلے تو وہ جنگ ختم ہو اور امن و امان قائم ہو پھر وہاں پتا چلا ہے کہ ہندوستانی ناغریک تقریباً بیس ہزار کی تعداد میں فسے ہیں تو ہم اپنی ہندوستانی یعنی نرندر موڈی حکومت سے سوال کریں گے اور درخواست کریں گے کہ ان اس ڈینٹ کو واپس لائے جائے چاہے کتنی ہی جدو جہود اور کتنے ہی مرائل سے گزرنا پڑے چونکہ بہرحال وہ کسی نہ کسی کے بچے ہیں ان کے بھی ماں اور والدین موجود ہیں میسیج جو ہم نے یہاں سے یہ دیا ہے اب سے پہلے بھی تقریباً ہر جگہ ہماری یہ تاریخ ملے گی کہ جہاں بھی برادران وطن کے ساتھ میں کوئی مسئلہ پیش آیا ہے تو مسلمان اپنے برادران وطن کے ساتھ میں شانہ بشانہ کھڑا ہے موسیقی